اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر کے امپورٹنٹ کرنٹ افیر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں اور یہ تمام کرنٹ افیر سبتمبر کے مدد کے ہیں اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پہلا قویسٹن ہے انورا کمارا دسکیانہ is a newly elected president of his country انورا کمارا دسکیانہ کس ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے جس کا صحیح جواب ہے option d سری لنکا کے انورا کمارا دسکیانہ سری لنکا کے موجودہ صدر ہیں جنہوں نے دوزار چوبیس میں اپنا عوضہ سنبھالا وہ جنتہ وکمتی پرامنو اور نیشنل پیپلز پاور کے رینوا بھی رہے اور انہوں نے دسکیانہ نے چوبیس نومبر 1968 کو گلیالہ زلہ مطالع سری لنکا میں پیدا ہوئے انہوں نے جنورسٹی آف کلینیا سے فیسک میں بیجرر کی ڈگری حاصل کی اور سیاسی کیریئر میں انہوں نے دوہزار میں پارلیمنٹ میں قدم رکھاؤن مختلف عدوں پر فیض رہے جن میں وزارت زیرات مبعیسی زمین اور اپاشی بھی شامل ہیں دوزار چودہ میں وہ جے وی کے کے رینوا بنے اور صدر آراد دوزار چوبیس میں انورا کمار دسکیانہ سری لنکا کے صدر منتخب ہوئے جو کہ ملکی رویتی سیاسی شرفیہ سے ہٹ کر ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور ان کی صدارت کا مقصد ملکی اقتصادی بیران سے نکالنا اور شفاف سیاست کو فروغ دینا ہے آئی آئی بی کیا جو ناما سالانہ میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کا وہ کہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سمرکاند اسبیکستان میں ایشیہ انفرسٹرکٹریٹر انویسمنٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز کا ناما سالانہ جلاس پچیز اور چھویس سبتمبر دوزار چوبیس کو سمرکاند اسبیکستان میں منقض ہوا اس سال کا موضوع تھا سب کے لیے مضبوط انفرسٹرکٹریٹر کی تعمیر جس میں عالمی چلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط اور قابل مقافت اور جامع انفرسٹرکٹریٹر کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اجلاس میں تقریباً محولتی جو مالیات ہے اس پر توجہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اے آئی بی کے صدر جن لکیون نے اعلان کیا کہ دوزار چوبیس میں اے آئی آئی بی کی تقریباً ساٹھ فیصد قرض محولتی مالیات کی طرف جائیں گے اور ان میں جمہوریہ نارو کو اے آئی بی کا ایک سو دسوان رکن بھی منظور کر لیا ہے اجلاس میں مختلف والا سطح مضبین نے شرکت کی جن میں بھارت کی وزیر خزانہ نرمیلہ ستیارمن بھی شامل تھی اس تقریب میں قلیدی خدمات پینل مباسے ورکشاپ اور نیٹ ورکنگ سیشن شامل تھے جن کا مقصد انفرسٹرکٹریٹر کی تعمیر اور اس کی ترقی میں تعاون اور جدد کو فروغ دینا ہے نیکٹس نے 79 سیشن آف دی یون جنرل اسمبلی اس بینگ ہیلڈ انویچ سیٹی 79 جو سیشن ہے انویل یون جنرل اسمبلی کا وہ کس شہر میں ہو رہا ہے جس کا سجواب ہے آپشن سی نیو جارک یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا انعصفی ماہ جلاس اس وقت نیو جارک میں جاری ہے یہ جلاس وضابطہ طور پردہ سپتمبر دوزار چوبیس کے شروع ہوا اور آلہ سطح ہفتہ بیس سے ستائیس سپتمبر دوزار چوبیس تک جاری رہے گا یہ جلاس کا جو موضوعات اور امپورٹن جو چیزیں ہیں ان میں عالمی چیلنجز یہ جلاس میں مصمیاتی تبدیلی بڑھتے ہوئے تنازات پیدار ترقی کی سوسط روی جیسے اہم عالمی مسئل پر توجہ دی جا رہی ہے اس میں متحدہ سربران ممالک اور حکومتی عددران تقرر کر رہے ہیں اور مبایسوں میں حصہ لے رہے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے وزیراعظم شباہ شریف نے اسمبلی سے ایک کتاب کیا اور مختلف بینہ علاقوامی خطشات کو اجاگر کیا کئی اعلیٰ سطح اجلاس ہو رہے ہیں جن میں اسمبل کی سطح میں اضافے سے پیدا ہونے والے ہیں موجودی خطرات پر ایک خصوصی اجلاس بھی شامل ہے اس اجلاس کا مقصد ان عالمی چیلنجز کا مدستر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے بینہ علاقوامی تعاون اور اتاحت کو فروغ دینا ہے نیکس نے ایس آئی چیف آئیس آئی کے نئے چیف کس کو مقرر کیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے اپشن بی لیفنی جنرل آسیم ملک کو پاکستان کے انٹر سرویس انٹیلیجنس جسے آئیس آئی کہا جاتا ہے کہ نئے سبراہ کے طور پر لیفنی جنرل محمد آسیم ملک کو مقرر کیا گیا ہے وہ تیس سپنبر دوزار چوبیس کو اپنے عدے کا تشاہر سمالیں گے لیفنی جنرل آسیم منیر ملک کی جس سے پہلے راولپنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز میں ایجوڈنٹ جنرل کی طور پر خدمات انجام دے رہے تھے ان کی تعلیمی قبلیت پر فورڈ لیوون ورد امریکہ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹیڈیز اور برطانیہ سے گریویشن کی ہے لیفنی جنرل آسیم ملک آئیس آئی کے پہلے سربراہ ہیں جن کے پاس پی ایڈی کی ڈگری ہے انہوں نے وزیستان میں انفنٹری برگیڈیر اور بلچ آسان میں انفنٹری ڈیویجن کی قیادت بھی کی جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے اہم علاقے ہیں وہ نیشنل ڈیفنس جنرل آسیم کے چیف انسٹیکٹر کمانڈ ان سٹاف کالج کوئٹا کے انسٹیکٹر بھی رہ چکے ہیں لیکنس نے ڈیش بکم دا فرس کنٹری ٹو ریسیو ڈیوی ایچو ویریفکیشن فار ایلیمنیٹنگ لیپراسی کون سے ملک ہے جس کو ڈیوی ایچو نے لیپراسی کا ختم کرنے والا پہلا ملک قرار دیا ہے جس کا سنجواب ہے اکشن سی جوڈن کو اردن عالمی ادارہ صحت کی جانے سے جذب کے خاتمی کی تصدیق حاصل کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے یہ تاریخی سنگی میل انیس سپنمبر دوزر چوبیس کو حاصل کیا گیا اور تاریخی کمیابی اردن نے خزیشت دو دھائیوں میں کوئی مقام جذب کا کیس رپورٹ نہیں کیا جو اس کی مضبوط سیاسی عظم اور مدصر عوامی صحت کی حکمت املیوں کا ثبوت ہے اس میں ایک ٹیم نے اردن کی سورتیال کے جہزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا جس نے تفصیلی جہزے کے بعد جسم کے خاتمی کی تصدیق کی اور عالمی مثال انہوں نے پیش کی اردن کی یہ کمیابی دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک مثال ہے جو مضبوط سیاسی عظم تامن اور حکمت املی کی اہمیت کو جکا کرتی ہے یہ کمجابی نہ صرف بیماری کے خاتمی کے علامت ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے سماجی اور نفسیاتی مسائل کے خاتمی کی بھی علامت ہے پاکستان کی پہلی خاتون جسے نومینیٹ کیا گیا ہے آئی سی سی نے پہلے انٹرنیشنل پینل اوڈویلمنٹ امپیرز میں ان کا نام کیا ہے جس کا صحیح جواب ہے آپشن بھی سلیمہ امتیاز دو پہلی پاکستانی خاتون جو آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف ایڈویلمنٹ امپیرز میں نامزد ہوئی ہے ان کا نام سلیمہ امتیاز ہے سلیمہ امتیاز کے بارے میں تفصیلات کچھ اس طرح کی ہیں کیونکہ کیریئر جو ہے سلیمہ امتیاز کی آئی سی سی پینل میں نامزدگی ایک تاریخی کمجابی ہے جسے وہ خواتین کے دو طرف بین الاقوامیر میچیجز اور آئی سی سی خواتین کے ایونٹس میں ایمپیرنگ کرنے کے ایل ہو گئی ہے انہوں نے دوزر آٹھ میں پاکستان کٹکٹ بورڈ پی سی بی خواتین کے پینل کے ساتھ اپیرنگ کا حقاظ کیا سالوں کے دوران انہوں نے مختلف ٹوریمنٹ میں ایمپیرنگ کی جس میں ویمنٹس ایشیا کب اور ای سی سی ایمپیرنگ ویمنٹس کب بھی شامل تھے سلیمہ یہ کائنات امتیاز کی والدہ ہیں جو پاکستان کی نمیندگی کرنے والے کرکٹر ہیں چالیس بینوں لکھامی میچز کھیل چکی ہیں اور یہ سلیمہ اپنی کمیابی کو پاکستان میں تمام اُبھرتی خواتین کرکٹرز اور ایمپیرز کی فتح سمجھتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ ان کی کمیابی مزید خواتین کو کرکٹر میں کیریئر بنانے کی ترخیب دے گی لیکنز میں فار کومن ویلڈ گیم ٹونٹی ٹونٹی سیکس کومن ویلڈ جو ہو رہی ہیں دوہزار چھبیس کی کون سا ملک اس کی میزبانی کے رائٹس لے رہا ہے جس کا سے جواب ہے اپشن ہے سکارڈ لینڈ دوہزار چھبیس کے کومن ویلڈ گیمز کی میزبانی کے حکوم کلاسکو سکارڈ لینڈ کو ملے ہیں سکارڈ لینڈ کی حکومہ نے اس منصوبے کی حمیت کی ہے اور یہ گیمز اچھوٹے پیمانے پر منعکت ہوں گے جس میں کم کھیل اور ایتھلیٹس شامل ہوں گے اس کا مقام جو ہے وہ کلاسکو سکارڈ لینڈ میں ہے اور ابھی تک ختمی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا لیکن ابتدائی طور پر ماج دوہزار چھبیس میں ہونے کی توقع ہے اس کھیل میں دس کھیل شامل ہوں گے جن میں ایتھلیٹنگ سویمنگ لازمی کھیل ہوں گے عالمی معاملت اسٹیلیا نے مالی معاملت فرام کی ہے تاکہ گیمز کے نقاد میں مدد مل سکے یہ کیل 2014 کے بعد دوسری بار کلاسکو میں منقض ہوں گے اور اس بار یہ ایک زیادہ پیدار اور کم خرچ مرڈل کے تحت منقضیں کیے جائیں گے یہ ہمارے تھے ایمپورٹنٹ کرنڈ فیر جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے اور اس طرح کی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں کوئی بھی ملبات چاہیے کوئی بھی انفرمیشن تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں اگر اس کے پی ٹی ایف حاصل کرنے تو ویڈیو کی ڈسکیپشن میں لنک اویلیبل ہے وہاں سے ویڈیوز کے لنک سے ویڈیوز کے گروپ کو جوئن کیا کریں جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں یا جو بھی پی ٹی ایف ہوتے ویڈیو کا اس گروپ میں شیئر کیا جاتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ ہزری حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی معلومات چاہیے کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی بھی سجیشن دینی ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ